مارکس کا کہنا تھا کہ مذہب لوگوں کے دل و دماغ میں ایک سوہانی قسم کی الوجنز یعنی کہ غلط فہمیاں پیدا کر دیتا ہے اور لوگ انہی غلط فہمیوں کے سہارے اپنی زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں دوستو آپ لوگوں سے آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور تھوڑا سا مشکل سوال کرنا ہے سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایک ایسا فارمولا ہے جس کے اندر پوری انسانی تاریخ یعنی کہ ہیومن ہسٹری کو سمیٹ دیا جائے جو کچھ بھی انسانیت کے پچھلے ہزاروں سالوں میں ہوا ہے وہ سب اس ایکویشن میں اس ایک فارمولا میں سما جائے ہے نہ مشکل سوال ذرا سوچیں اس کے بارے میں اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں جواب نہیں آرہا تو گبرائے نہیں کیونکہ انیس وی صدی کے ایک ریمارکبل فلوسفر اور تھنکر نے اس فارمولا کو لے کر ایک ایسی مومنٹ کی بنیاد رکھی جس نے ویسٹن سوسائیٹی میں تہلکہ مچا دیا اس نے اپنے فارمولا کا ذکر کیا ایک ایسی کتاب میں جو اگر انسانیت کی ٹاپ ٹین کتابوں کو کمپائل کیا جائے تو یہ کتاب اس لسٹ میں شامل ضرور ہوگی اس بک کا نام ہے دوستوں دھا کومنس مینیفیسٹو اور میں بات کر رہا ہوں دھا گریٹ کارل مارکس کی کارل مارکس نے اپنی کتاب دھا کومنس مینیفیسٹو کا آغاز ہی اسی بات سے کیا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی چینج آتا ہے جو بھی تبدیلی آتی ہے وہ نتیجہ ہوتی ہے دو کلاسز میں ہمیشہ سے چلنے والی لڑائی کا جس میں ایک ہوتی ہے اپر کلاس جسے اس نے بوجوازی یا بوجوہ کا نام دیا اور ایک ہوتی ہے سب آرڈینیٹ یا لور کلاس جس کو اس نے کہا پرولیٹیریٹ اور جانتے ہیں اس لڑائی کی فاؤنڈیشن اس کی جڑ کیا ہے اس کی جڑ ہے ایکنومکس یعنی کے معاشیات لیکن آخر کیسے یہ پورا معاملہ اور کارل مارکس کی سوچ اور اس کا فلسفہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سمجھا دوں گا دیکھیں کارل مارکس نے دھا کومنس مینیفیسٹو کتاب لکھی ایک اور جرمن فلسفر کے ساتھ جس کا نام تھا فریڈرک انگلز انگلز نے اس کتاب کے لیے فائنینشل سپورٹ زبردست رائٹنگ سکلز اور آئیڈیاز کو پریزنٹ کیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب دراصل کارل مارکس کے جینیس کا نتیجہ ہے کارل مارکس کا کہنا تھا کہ فلسفی صرف آئیڈیاز کے اوپر بات کرتے ہیں جبکہ اس کے مطابق فلسفے کا مقصد ہوتا ہے سوسائیٹی کے اندر ریال چینج لانا وہ اپنے کومنیس مینیفیسٹو کے ذریعے اسی طرح کا انقلاب اپنے معاشرے میں لانا چاہتا تھا یہی وجہ ہے کہ اس مینیفیسٹو کے اندر اس نے ایک نئے بلیف سسٹم ایک پولٹیکل پلان کی بنیاد رکھی جسے کومنیزم کہا جاتا ہے ویسے تو کومنیزم کا آئیڈیا مارکس سے پرانا ہے لیکن کارل مارکس نے کومنیزم کو جتنی پاپلیرٹی دی وہ کوئی اور نہیں دے سکا دی کومنیس مینیفیسٹو میں بہت ہی کمال طریقے سے کارل مارکس نے معاشرے کی جو دو کلاسز ہیں ان کو ڈیفائن کیے جس میں پہلے ہے بوجوازی یہ جو ٹرم بوجوازی ہے نا یہ ایک فرنچ ورڈ برگیز یا برگر سے نکلی ہے برگیز ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اپنا بزنس سلاتا ہے اور پراپرٹی اون کرتا ہے اس بوجوازی یا رولنگ کلاس کو لے کر کارل مارکس بہت روتلس تھا اس کا کہنا تھا کہ سوسائٹی کی اس کلاس نے انسانوں کے درمیان کیش پیمنٹ اور نیکڈ سیلف انٹرس کے علاوہ ہر تعلق کو ختم کر دیا ہے ایک زمانہ تھا جب لوگوں کی پہچان ان کے کیریکٹر اور یونیک آئیڈنٹریٹی سے ہوتی تھی لیکن اس پروفٹ میکسیمائزنگ بوجوازی نے سب طرح کے مورلز سینٹیمنٹس اور ویلیوز کو سائیڈ میں رکھ کر لوگوں کو صرف پیڈ لیبررز بنا دیا جن کی ورث اتنی ہیں جتنا وہ ان ایلیٹس کو ان سیٹھوں کو پیسہ بنا کے دے سکتے ہیں یہ رولنگ ایلیٹ عوام کی ڈائریکٹ بروٹل اور نیکڈ ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں اور ان لوگوں کا ایک ہی خدا ہے ایک ہی انداتہ ہے اور وہ ہے سرمایہ یا پھر منافع کارل مارکس نے عوام کو اس سیچوئیشن سے نکلنے کے لیے ایک بہت ہی یونیک فارمولا دیا جو کومنزم کے فلسفے کا بیڈ راک ہے اس کی فاؤنڈیشن ہے مارکس کا کہنا تھا کہ اس ایکسپلائٹیشن کو صرف تب روکا جا سکتا ہے جب انسٹرومنٹ آف ایکنومک پروڈکشن کو سانجھا یعنی کومن کر دیا جائے اس بات سے کارل مارکس کا مقصد یہ تھا کہ وہ سارے طریقے یا ذریعے جس سے ایکانومی کے اندر پیدوار ممکن ہوتی ہے وہ پرائیوٹ ہونے کی بجائے کومن کر دیا جائیں یعنی کہ اس میں سب کی شراکتداری ہو ان انسٹرومنٹ آف پروڈکشن میں شامل ہوتے ہیں وہ کہتا تھا کہ ایسا کرنے سے سوسائٹی میں ہر شخص اپنی کپاسٹی کے حساب سے کام کرے گا اور اپنی ضرورت یعنی نیڈ کے حساب سے کنزیوم کرے گا یہی سے مارکس کی وہ مشہور سٹیٹمنٹ نکلتی ہے لیکن دوستو سوال یہ ہے کہ سوسائٹی میں اس طرح کے ریولوشنری چینج کو لے کر کارل مارکس کے ذہن کے اندر جو آئیڈیا آیا اس کے پیچھے فلسفہ کیا تھا دیکھیں مارکس کی سوچ کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایک گریٹ جرمن فلسفر جارج ہیگل کا بھی ہاتھ ہے اب میری باتیں نظرہ غور سے سنیے گا ہیگل کا کہنا تھا کہ جو ریالٹی ہے نا وہ کوئی ایک سٹیٹک یا رکا ہوا سٹیٹ آف افیرز نہیں بلکہ ریالٹی از اپراسس آف کنٹینوال چینج یعنی کہ حقیقت مسلسل بدلتی رہتی ہے لیکن اس مسلسل چینج یا تبدیلی کی آخر وجہ کیا بنتی ہے ہیگل کا کہنا تھا کہ کوئی بھی آئیڈیا یا تھیسز اپنے اندر ہی ایک کانفلک رکھتا ہے جسے انٹی تھیسز کہا جاتا ہے یہ انٹی تھیسز ایک نئے آئیڈیا ایک نئے پیرادائن ایک نئے سٹیٹ آف افیرز کو جنم دیتا ہے جسے کہا جاتا ہے سنتیسز تھیسز سے انٹی تھیسز اور انٹی تھیسز سے سنتیسز اس سارے پروسیس کو کہا جاتا ہے ہیگل کا کہنا تھا کہ ہم کبھی بھی چیزوں کو اپنی اصل حالت میں ایکسپیرینس نہیں کر سکتے ہم صرف وہی ایکسپیرینس کرتے ہیں جیسے چیزیں ہمیں اپیر ہوتی ہیں مزید اس کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا وجود صرف ہمارے مائنڈ اور سپیرٹ کے تال میل کا نتیجہ ہے لہٰذا انسانی تاریخ سپیرٹ کے اس پراغرس کو کہا جا سکتا ہے اور سپیرٹ کی آخری منزل ہے ایپسولوٹ ہامنی یعنی کہ ہم اہنگی اور بیلنس لیکن دوستو یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں مارکس نے ہیگل سے اپنی راہیں جدا کر لی مارکس کا کہنا تھا کہ بھائی یہ سپیرٹ سپورٹ کی باتیں چھوڑو یہ جو سارا پروسیس ہے یہ سپیرچول چینج کے نہیں بلکہ ریل ہسٹوریکل چینج کے لیے انجام پاتا ہے اس کا کہنا تھا کہ اس سارے پروسیس کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ایک ایسی ہارمونیہ سوسائٹی کا قیام جہاں پر ہر کوئی ساتھ میں مل کر ہم اہنگی کے ساتھ ایک کومن یعنی سانجے پرپس کے لیے کام کریں یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ کومنزم کے رومانس میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ بات میں ٹیک کرتا ہوں دا گریٹ ڈاکٹر تیمور رحمان کو اینیویز دوستو اس بات کو گہرائی میں سمجھنے کے لیے ہمارا یہ جانا ضروری ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر کلاسز کریٹ کیسے ہوتی ہیں دیکھیں دوستو اس سوال کا جواب چھپا ہوا ہے ایکنومکس میں یاد رکھیں دوستو سوسائٹی میں کوئی بھی چھوٹا بڑا چینج ایکنومکس ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے تو چاہے وہ ہمارے سوشل ریلیشنز ہی کیوں نہ ہو اور ان سوشل ریلیشنز کو گورن کرتی ہے موڈ آف پروڈکشن یعنی کہ وہ طریقے جن سے ہم اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں آج سے ہزاروں سال پہلے انسان صرف ایک ہنٹر گیدرر تھا یعنی کہ یا تو وہ پورا دن شکار کرتا یا پھر کھانے کی تلاش میں گھومتا رہتا اور چونکہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس وسائل نہیں تھے ریسورسز نہیں تھے سب ایک جیسا کھاتے تھے پہنتے تھے اورتے تھے لہٰذا سوسائٹی میں کسی بھی قسم کی کلاس رسٹنکشن نہیں تھی لیکن اس کے بعد انسانیت نے انوینٹ کی فارمنگ جو ایک ریولوشنری سٹیپ تھا دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے زمین سے اناج پھل سبزیاں اگانا شروع کی ایک ایسا وقت آیا جب ان لینڈ اونرز کے پاس سرپلس اناج آنے لگا اور انہوں نے اس اناج کو بیچنا شروع کیا کلاس ڈیفرنس کی جو ساری گیم ہے دوستوں اس کا آغاز اسی پوائنٹ سے ہوتا ہے ایک طرف وہ لوگ تھے جو زمینوں کو اون کرتے تھے اس سپلائے کو کنٹرول کرتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ جو ان زمینوں میں کام کیا کرتے تھے سوسائٹی کا کنٹرول اس شخص کے ہاتھ میں ہوتا جس کے ہاتھ میں زمین ہوتی because he owned the means of production human history کے اس پوائنٹ سے سوسائٹی کے اندر دو کلاسز ڈیبلپ ہوئیں ایک تھے oppressive یعنی کہ ظلم کرنے والے اور دوسری طرف تھے oppressed یعنی کہ جن پر ظلم کیا جاتا یہ دوستوں یورپ کی تاریخ میں وہ دور تھا جہاں پر چرچ نے مذہب کے ذریعے ان ایلیٹس کے ساتھ دوستی کی چرچ اور ان اریسٹوکریٹس کا ایک ایسا تال میل بنا جنہوں نے پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ان دونوں انسٹیٹیوشنز نے مل کے نہ صرف سماجی طور پر لیکن انٹیلیکچولی بھی لوگوں کو بانا بنا دیا اٹھاروی صدی میں یورپ کے اندر جب انڈسٹریلائزیشن کا آغاز ہوا تو یہ جو فارم میں کام کرنے والی لیبر فورس تھی نا انہیں لیبر کرنے کی ایک اور جگہ مل گئی اور وہ تھی فیکٹریز اس فیکٹری ورک نے معاشرے کے اندر بوجوازی اور پرولیٹیریٹ کلاس کا قیام کیا ایک طرف تھے پروفٹ میکسیمائزنگ کیپٹلسٹ اور ایک طرف تھے بچارے مزدور یورپ میں فیوڈل سسٹم تو آہستہ آہستہ ختم ہو گیا لیکن اس انڈسٹریلائزیشن نے کیپٹلزم کے ذریعے معاشرے میں ایسی کلاس سگریگیشن کی جس میں آج بھی پوری دنیا پھسی ہوئی ہے مارکس کے مطابق پروپٹی اونرشپ کو لے کر انسانی تاریخ چار میجر سٹیجز سے گزری ہے سب سے پہلی سٹیج پہ تھا وہ میڈیول ٹرائبل سسٹم جس میں پروپٹی کومن ہوتی تھی اس کے بعد آیا کومیونل اور سٹیٹ سسٹم آف اونرشپ یہیں سے سلیوری اور پرائیویٹ پروپٹی کے سسٹم کا آغاز ہوا پھر آیا فیوڈل سسٹم اور آخری سٹیج ہے اس کی موڈن کیپٹلزم یعنی کہ سرمایہ داری نظام یہ چاروں سٹیجز الگ الگ ایکنومک سسٹم یعنی معاشی نظام کو ریپریزنٹ کرتی ہیں لیکن انسانیت ایک سٹیج سے دوسری سٹیج کی طرف منتقل کیسے ہوتی ہے ٹرانزیشن کیسے ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے مارکس نے ایک اور زبردست اور کمال کی بات کی جو میرے لحاظ سے اس کے فلسفے کی سب سے امپیکٹ فول سب سے ڈاک اور ڈیپ ریالٹی ہے اس کا کہنا تھا کہ جب آپ کسی بھی معاشرے کی ایکنومک بیسز کی انیلیسز کریں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ معاشرے کے جو سارے سپر سٹرکچرز ہیں جیسے کہ پولٹیکس لاؤ ریلیجن آرٹس اور فلسفی یہ صرف تب بدلتے ہیں جب سسٹم آف پراپٹی بدلتا ہے یعنی کہ پراپٹی اونرشپ ہی پولٹیکس کو پراپٹی اونرشپ ہی آرٹس کو پراپٹی اونرشپ ہی مذہب کو اور ایون پراپٹی اونرشپ فلسفے کو درائیو کر رہی ہوتی ہے اور یہ جو سارے کے سارے سپر سٹرکچرز ہیں نا یہ صرف رولنگ ایلیٹ کے انٹرسٹ کو پروٹیک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں لیکن دوستوں ہولڈ آن اب میں آپ سے ایک اور بہت ہی گہری بات کرنے والا ہوں جس کو آپ نے فل اٹینشن کے ساتھ سمجھنا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سپر سٹرکچرز ہی ایکانومی کو ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں لہٰذا لوجکی کہتی ہے کہ یہ سپر سٹرکچرز بھی ان رولنگ ایلیٹ کے ہی کنٹرول میں ہوں گے لیکن یہ بات درست نہیں ہے ہیگل اور مارکس کا یہ ماننا تھا کہ کسی بھی ایرہ کسی بھی ایج کو ڈیفائن کرتی ہے اس ایرہ کی سپرٹ اس کی کانشیسنس اس کا کلیکٹیف شعور اس کو انگریزی زبان میں زائیڈ گائس کہا جاتا ہے زائیڈ گائس کو دوستوں آپ ایک انویزبل میسٹیکل فورس تصور کریں جو کسی بھی معاشرے کسی بھی سوسائیٹی کے جنرل انٹیلیکٹ مورل کورڈ اور کلچرل کلائمٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے ہم لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان ویس سے امریکہ سے سو سال یا دو سو سال پیچھے دراصل جب ہم ایسی بات کرتے ہیں وہ ہم ٹیکنالوجی میں یا ڈیویلپمنٹ کی بات نہیں کرتے وہ ہم بات کرتے ہیں زائیڈ گائسٹ کی یعنی کہ لوگوں کے جنرل انٹیلیکٹ کی یا کانشیسنس کی ہم لوگ آج بھی مذہب کے اوپر لڑتے ہیں تو ہم پرستی کے مارے ہوئے ہیں جبکہ ویسٹ ان سب چیزوں سے ڈھائی تین سو سال پہلے نکل چکا ہے پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے نا تو سب سے پہلے اس جنرل انٹیلیکٹ کو اس زائیڈ گائسٹ کو چینج کرنا پڑے گا اس زائیڈ گائسٹ کے کنسیپٹ کو لے کر مارکس نے ایک زبردست بات کی اس نے کہا کہ لوگ اکثر اوقات یہ گمان کرتے ہیں کہ لوگ وقت کے اوپر اپنی چھاپ چھوڑتے ہیں اس کا کہنا تھا کہ یہ سوچ بالکل غلط ہے دراصل وقت یعنی کہ ٹائم سوسائیٹیز کو معاشروں کو ڈیفائن کیا کرتا ہے اب دوستوں ذرا گفتگو کو ٹلٹ کرتے ہیں مذہب کی طرف یوجلی آپ نے کومنس کے بارے میں یہ سنا ہوگا کہ وہ مذہب یا خدا کو نہیں مانتے لیکن کارل مارکس کا اس کے بارے میں کیا خیال تھا دیکھیں ریلیجن اور خدا کے بارے میں کارل مارکس کی جو سوچ تھی وہ انسپائیڈ تھی ایک جرمن فلوسفر لڈوگ فیورباک سے فیورباک کا کہنا تھا کہ مذہب کا اگر آپ اقلی نظر سے جائزہ لینا تو مذہب آپ کو انسان نے اپنے اندر جو خدا کا امیج یا تصور بنا رکھا ہے نا وہ دراصل انسان کے اپنے ورچیوز اور اچھائیوں کا ہی ایک کلیکشن ہے انسان نے اپنے اندر پائی جانے والی نیکیوں اور اچھائیوں کا ایک تصور بنایا اور اسے خدا کا نام دے دیا اس کے بعد انسان خود کے بنائے ہوئے خدا اور مذہب پر اس حد تک ایمان لے آیا کہ اس نے اپنی اس ریل زندگی کو بھی اگنور کر دیا برباد کر دیا اس امید کے لیے کہ مرنے کے بعد اسے ایک جہان ملے گا فیور باک نے مزید یہ کہا کہ پوری عمر انسان اپنی کوالٹیز کو خدا کی کوالٹیز سے کمپیر کرتا رہتا ہے لہٰذا ساری عمر پریشان اور ناخوش رہتا ہے اور ڈر پوک رہتا ہے جبکہ وہ اس بات کو بھول چکا ہے کہ جس خدا کی وہ اتنی عبادت کرتا ہے جس کو اتنا پوچھتا ہے وہ دراصل اسی کی بنائی ہوئی ایک کرییشن ہے مارکس نے ان سب آئیڈیا سے اگری کیا اس کا کہنا تھا کہ ریلیجن یعنی مذہب ایک کنزرویٹی فورس ہے جس کو رولنگ ایلیٹ استعمال کرتی ہے غریبوں کو مسکینوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پر میں کارل مارکس کے آپ کو وہ مشہور سٹیٹمنٹ سمجھاؤں گا جسے اکثر اوقات غلط انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اس نے کہا ریلیجن از اوپیم آف دا میسز یعنی کہ مذہب عوام کے لیے افہیم کا کام کرتا ہے دیکھیں اس سٹیٹمنٹ کے دو پہلویں کارل مارکس ریلیجن کو ریبلوشنری گولز کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ سمجھتا تھا اس کا کہنا تھا کہ لوگ جب مادی دنیا یعنی کہ فیزیکل اور ریل ورلڈ کی بجائے مذہب کے ذریعے ایک ایمیجنری ایٹرنل ورلڈ کو فوکس کرتے ہیں تو وہ زندگی کی ساری ایکسپلوٹیشن کلاس سٹرگلز پریشانیوں کو اپنی تقدیر کا حصہ سمجھ لیتے ہیں اور اپنے حالات بدلنے کے لیے جدو جہد نہیں کرتے انہیں لگتا ہے کہ خدا نے ان کی تقدیر میں یہی کچھ لکھاوا تھا لیکن کارل مارکس کا کہنا تھا کہ اسی سوچ کو رولنگ کلاس ایکسپلوٹی کرتی ہے مارکس کا کہنا تھا کہ لوگوں کی اس بزدلانہ سوچ کے پیچھے سب سے بڑی ریزن سب سے بڑی وجہ مذہب ہے اور یہ مذہب ہی ہے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے ایک کلاسلس سوسائٹی بنانے میں لہٰذا ایسی ایکسپلوٹیشن کو فائٹ کرنے کی بجائے لوگ افیم کی طرح مذہب کا استعمال کرتے ہیں وہ اسی سرور میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں and they don't ریبولٹ اس سٹیٹمنٹ سے کارل مارکس کا ایک اور مقصد یہ تھا کہ اس دنیا میں بے تہاشا پریشانی ہے مشکلات ہیں فرسٹریشن ہے ایکزائٹی ہے ڈپریشن ہے ایسے میں جو ورکنگ کلاس ہے نا ان کے پاس ایک ہی سہارہ ہے ایک ہی ایسی چیز ہے جو ان مشکل حالات میں اسے کمفرٹ دیتی ہے سکون دیتی ہے اور وہ چیز ہے مذہب لہٰذا یہاں بھی مذہب اوپیم کی طرح سکون کا کام کرتا ہے مارکس کا کہنا تھا کہ مذہب لوگوں کے دل و دماغ میں ایک سوہانی قسم کی illusions یعنی کہ غلط فہمیاں پیدا کر دیتا ہے اور لوگ انہی غلط فہمیوں کے سہارے اپنی زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں کومینس منیفیسٹو میں کارل مارکس نے کیپٹلزم کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں لکھی جو آج بلکل صحیح لگتی ہیں اس کا کہنا تھا کہ یہ جو سرمایہ داری نظام ہے یعنی کہ کیپٹلزم یہ انتہائی ایکسپلائٹیٹیو ہے یہ لوگوں کا استحصال کرتا ہے مزید یہ کہ یہ جو کیپٹلسٹک سسٹم ہے یہ انہیرنٹلی انسٹیبل ہے اس میں ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی فینانشل کرائسز ایکانومی کو دبوچ لیتا ہے مزید یہ کہ کیپٹلزم کے ذریعے رچ اور پور کا گیپ بڑھتا جاتا ہے آج یہ سب باتیں بلکل درست لگتی ہیں مزید کارل مارکس کا یہ کہنا تھا کہ جیسے جیسے ٹکنالوجی آگے بڑھے گی نا لوگ ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے یوزلس ہو جائیں گے معاشرے میں انیمپلائمنٹ بڑھتی جائے گی یہ انیمپلائمنٹ معاشرے کے اندر ایک سپلٹ قائم کر دے گی ایک طرف رولنگ ایلیٹ ہوگی جو مینز آف پروڈکشن کو کنٹرول کرتی ہے اور ایک طرف ہوں گے غریب لوگ بل آخر یہی غریب لوگ انقلاب کے ذریعے ان رولنگ ایلیٹ کا تختہ الٹا دیں گے اس انقلاب کے بعد ایک ایسی سوسائٹی کا قیام ہوگا جو یوٹوپین ہوگی جہاں پر سب کچھ بیلنسٹ ہوگا سب کچھ اچھا ہوگا ایکول ہوگا ایسی پرفیک سوسائٹی میں کسی گرمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی صرف ایڈمنیسٹریشن کی ضرورت پڑے گی اور یہ ایڈمنیسٹریشن کریں گے ریولوشنریز وہ لوگ جو اس انقلاب میں حصہ لیں گے یعنی کہ ایک کومنیس پارٹی اس کو کارل مارکس نے ایک یونیک نام دیا ڈکٹیٹرشپ آف دی پرولیٹیریٹ مارکس نے پریڈک کیا تھا کہ یورپ کے اندر جو بوجوازی اور پرولیٹیریٹ کلاس کے درمیان ڈسٹنکشن ہے نا وہ کومنیزم کے فلسفے کو بہت اٹریکٹیب بنا دے گی اور یہ ورکنگ کلاس بالاخر اس رولنگ الیٹ کو اٹھا کر باہر بھینگ دیں گے انٹرسٹنگلی مارکس نے جو پریڈک کیا وہ صحیح ثابت ہوا کومنیزم مینیفیسٹو کے پبلش ہونے کے فوراں بعد کچھ سوشلسٹ انسپائرڈ ریولوشن سویپت تھرہو یورپ in the year 1848 and 1849 لیکن اس مینیفیسٹو کو جو صحیح آئیکونک اور کلڈ سٹیٹس ملانا وہ ملا in the 20th century during the رشن ریولوشن and the rule of جیمن ماو in چائنا مارکس کی جو تھیوریز تھی وہ ریمارکبل تھی ریولوشنری تھی لیکن جن لوگوں نے اس کومنیزم کو پریکٹس کیا نا they became a failure لہٰذا مارکس کے اوپر criticism بھی بہت ہوتا ہے ان میں سے تین kritیک کو ڈسکس کر لیتے ہیں پہلا یہ کہ مارکس ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ ریولوشن یعنی انقلاب inevitable ہے یہ آکے ہی رہے گا historical dialectic کا یہ ایک بہت ہی important حصہ ہے جس کے بغیر تاریخ لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ انقلاب آنا ضروری نہیں ہے there can be any number of choices to make دوسرا کرٹیک کارل مارکس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ وہ پرولیٹیریٹ کلاس کو naturally good سمجھتا ہے اس کی ٹیچنگ سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو working class ہے ان کے اندر اچھے attributes ہی پائے جاتے ہیں جبکہ یہ بات بھی درست نہیں ہے جب آپ کارل مارکس کی رائٹنگ پڑھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جب کومینس ریولوشن آئے گا نا تو اس کے بعد ایک نئے آدمی کا قیام ہوگا جبکہ انسانوں کے کیس میں ایسا possible نہیں ہوتا تیسری بات یہ کہ کارل مارکس نے ریولوشن کے بعد اس بات کو ignore کر دیا کہ اس کے بعد بھی کوئی نہ کوئی problem آ سکتا ہے کیونکہ اسے لگتا تھا کہ criminality کی ایک ہی cause ہے اور وہ ہے غربت مارکس کو یہ لگتا تھا کہ ایک بار آپ نے معاشرے سے غربت ختم کر دینا تو پھر معاشرہ بہترین ہو جائے گا perfect ہو جائے گا harmonious ہو جائے گا but that again is practically not possible دیکھیں دوستو آپ مارکس کے اوپر کتنی ہی criticism کر لیں لیکن یہ بات تو تیہ ہے کہ اس کے فلسفے کے اندر جان ہے کومینزم چاہے فیل ہو گیا ہو لیکن مارکس کی سوچ ہمیشہ زندہ رہے گی ایسے میں دوستو ویڈیو کا اختتام کروں گا عیسایہ برلین کے ایک کوٹ سے جو کہ ایک رشیان برٹش فلسفر ہے اس نے کومینزمینیفیسٹو کے بارے میں کچھ یہ دو ورڈز کہے اس نے کہا کہ it is a work of genius ویڈیو پسند آئی تو لائک بٹن ضرور پریس کیجئے گا until next time good bye انقلاب سندہ بات